ہم پاک پاس پر آپ کو خوش آمدید مانہی ساس اومین ڈرامی کی اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے کہ اروج کوٹ میں اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے وہی سلمان کا وکیل جو سب جانتا ہے کہ جاہداد کس کی ہے اس لیے اس کے چہرے سے پتا چل رہا ہے کہ وہ کتنا کنفیوز ہے اروج سے کوئی سوال کرنے کے لیے وہی ادریز صاحب ایک بار پھر سے اوچھے ہتھکنڈوں پر اتر آتے ہیں پھر سے ان گنڈوں کو وہ پیسے پکڑاتے ہیں اور اروج اور مہرین کے پیچھے لگاتے ہیں دونوں عورتیں جو اب یہ عدالت سے نکلی ہیں ان کو ڈرانت دھمکانا ہے یہاں ان کے ساتھ ہمارا کوٹ کیس چل رہا ہے نقصان نہیں پہنچانا صرف ڈرانا ہے اب اروج اور مہرین جو رکشے میں بیٹھی ہیں گھر جا رہی تھی موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ پہنے اس کا پیچھا کرتے ہیں اسے دیکھ کر اروج بھی خوف زدہ ہو جاتی ہے رکشے والے سے کہتی ہے جلدی چلائیں مہرین بھی پریشان ہے کہ یہ ضرور ادریس اور سلمان نے ان دونوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پیچھے لگائے ہیں کسی نہ کسی طرح ڈڑتے ڈڑتے وہ گھر پہنچتی ہیں ان کی حالت دیکھ کر نصیمہ پریشان ہو کر کہتی ہیں کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے اروج انہیں بتاتی ہے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا تھا وہ پریشان ہو کر کہتی ہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا ان لوگوں نے آپ کو مہرین جنہیں تکلیف ہے عذیت ہے اپنوں کے اصل چہرے دیکھنے کے بعد اس لیے دکھی ہو کر کہتی ہیں ہوا ہے نقصان نصیمہ بہن محبت کا نقصان اعتبار کے ٹوٹ جانے کا نقصان ان کی حالت دیکھ کر اروج غصے میں سلمان کو فون کرتی ہے بہت ہی گھٹیا حرکت کی ہے تم نے تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں اس طرح ہمیں دھرا دھمکا کر چپ کر والو گے یہ ساری پروپٹی ساری جائدات کی مالک میں ہوں اس کے مالکانہ حقوق جان کر سلمان اصلیت سے نظریں چوراتا ہے تمہارے سارے خواف چکنک چور ہو جائیں گے جواب میں اروج بھی کہتی ہے خواف تو تم دیکھ رہے ہو شاید بھول گئے ہو کہ مرتے وقت میرے والد نے یہ ساری پروپٹی اور بزنس میرے نام کیا تھا اس پر سلمان غصے سے کہتا ہے اور یہ حقیقت میں زمین میں دفن کر دوں گا اروج بھی تنز کرتی ہے بہت خوب حقیقت کو جانتے ہو لیکن مانتے نہیں سلمان بھی فون بند کر کے بیٹ پر پٹک دیتا ہے ایسے میں شاہستہ کمرے میں آتی ہے کیا بات ہے سلمان کچھ ہوا ہے جس پر سلمان بتاتا ہے کہ اروج کی کال آئی تھی دھونس جمع رہی تھی یہ سب کچھ اس کا ہے جس پر شاہستہ بیگم کہتی ہے یہ بات تم عدالت میں بتانا کہ اروج تمہیں دھمکا رہی ہے اپنے وکیل سے بات کرو پھر دیکھنا جس پر سلمان کہتا ہے کی تھی میں نے بات وکیل کہہ رہا ہے وہ میری بیوی ہے کر سکتی ہے مجھے فون شاہستہ بیگم کہتی ہے کہ یہ کانٹا بھی جلد ہی نکل جائے گا وہ پورا گمان کر کے بیٹھی ہے کہ اروج کسی طور پر بھی یہ کیس نہیں جیت سکتی وہ سارے پراپرٹی کے کاغذات جس سے یہ ثابت ہو سکے یہ سب کچھ اروج کا ہے جلا کر راکھ کر دیتی ہیں بس ایک بار ہم یہ کیس جیت جائیں پھر ہر چیز پر ہماری ملکیت کی مہر لگ جائے گی کیس اگلی سنوائی تک جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی ادریز اور سلمان مل کر اروج کے ارادوں کو تو نہ توڑ سکے لیکن مہرین کو درانے دھمکانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اب یہاں پر مہرین بیگم اگر سمجھ دار ہوئی تو ان کی کال ریکارڈ کر لیں گی تاکہ عدالت میں سنائی جا سکے لیکن ڈرامے میں ایسا نہیں دکھایا جاتا لیکن یہ حقیقت سے دور جو ہوتے ہیں پہرحال دوسری کیس کے سنوائی کا دن آ پہنچا ایک بار پھر سے دونوں فریکین آمنے سامنے ہیں اس بار سلمان کو کٹہرے میں بلایا جاتا ہے اس کے وکیل ان سے سوال کرتے ہیں کیا یہ بزنس ایمپائر آپ نے اپنے پلبوتے پر کھڑا کیا ہے سلمان انکار کرتا ہے وکیل ایک دو مزید سوال پوچھتے ہیں اور سلمان کے جواب پر کہتے ہیں اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں سب سے پہلے یہ کہ آپ مالک نہیں ہوئے اور دوسری بات یہ کہ جب وکیل احمد کی اہلیہ مہرین بیگم زندہ ہیں تو یہ ساری جائدات کی وہ مالکن کیوں نہیں ہیں سلمان خاموش کھڑا رہا کیونکہ اس کے پاس جواب میں کچھ نہیں ان سارے سوالوں کا وہ کہاں سے جواب دے عروج اور مہرین دونوں مطمئن ہیں لیکن جب تک ثبوت نہیں ملیں گے اس جائدات کا وارث کون ہے پیپرز کہاں ہے تب تک کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر پائے گا اور پیپرز تو شائستہ بیگم نے ویسے ہی جلا کر راکھ کر دیئے آگے آپ دیکھیں گے کہ عروج کو ایک بار پھر سے کٹہرے میں بلایا جاتا ہے اس سے پہلے کہ اس سے کوئی سوال کیا جاتا وہ اگدم سے حیران ہو کر اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے شاید مہرین بیگم یہاں پر عروج کی جان بچانے کے لیے اس کیس کو واپس لینے کا ارادہ ظاہر کر دے کیونکہ ادریز اور سلمان نے نے جو دھمکیاں دیئے ہیں اس کے بعد وہ ڈر سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کیس میں اگر تو وہ خوف زدہ نہیں ہوئی پھر بھی اس کیس کو ثابت کرنے کے لیے عروج کے پاس کوئی گواہ موجود نہیں یا تو وکار صاحب کے وکیل کو سامنے آنا چاہیے یا پھر وسائی کو جو چشمتید گواہ ہے اس سارے معاملات کی اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیسے ثابت کرے گی عروج کہ وہ وکار احمد کی حقیقی وارث ہے اور ابھی تو یہ حقیقت بھی سامنے آنی ہے کہ شائستہ ہی وہ فساد کے جڑھ ہے جس نے پچیس سال پہلے عروج کو اس کے ماباپ سے دور کیا تھا